سب سے عالی سب سے افضل سب سے برتر سب سے خوبصورت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسدی کو پیدا فرمایا اس سارے عالم کے انسانوں کے لیے نبی کا اعلان فرمایا کہ قل یا ایہا ناس انی رسول اللہ علیکم جمعہ ام میں تم ساری دنیا کا رسول بن کے آیا آپ کا ظاہر بھی اتنوں خوبصورت اور آپ کی زندگی بھی خوبصورت میں آپ کو اللہ کے نبی کا حلیہ بتاتا آپ تشریف لے جا رہے ہیں مکہ چھوڑ کے مدینہ راستے میں بھوک لگی رابغ ایک خیمہ دیکھا وہاں ایک بوڑی عورت بٹھی آپ نے ان سے کہا مانجی کچھ کھانے کو ملے گا پیسے دیں گے اس نے کہا بیٹا بارش نہیں ہوئی کچھ بھی نہیں ہے کہت ہے کھانے کو بھی نہیں ہے پینے کو بھی نہیں ہے تو ایک بکری کھڑی تھی بلکل کمزور اس کے جسم پر صرف کھال تھی آپ نے کہا اس بکری کا دودھ نکال لوں وہ کہنے لے گی دیکھ تو رہے اس کے جسم پر تو سوائے کھال کر رہے کچھ نہیں کہاں سے نکالو گے کہاں مجھے اجازت دو اب چونکہ ایک عجیب سا واقعہ ہو رہا ہے کہ ایک ایسی بکری سے دودھ نکالنے کی بات ہو رہی ہے جو چل بھی نہیں سکتی تو بڑھی آپ کو اسے غور سے دیکھنے لگی کہ یہ کونہ ہے یہ کونہ ہے جو اس مریوی بکری سے دودھ نکالنا چاہتا ہے تو غور سے دیکھ رہے ہیں تو آپ آنکھوں میں سما گئے پھر اس نے اس کو بیان کیا آپ نے اس بکری کے تھنوں کو پکڑا تو لٹک کے نیچے آگئے ہیں دودھ سے پھر گئے ہیں تو اپنے بڑے برطن میں دودھ نکالا اپنے تینوں ساتھیوں کو پھلایا خود بھی پیا پھر دوبارہ دودھ نکال کے برطن پورا بھر کے اس بڑھیا کو دے دیا اور آپ چلے گئے شام کو اس کا خمد آیا ابو معبد انہیں کہا ام معبد یہ دودھ کہاں سے کہ اس بکری کہ پاغل ہے یہ تو چلنے سکتی ہے اس میں دودھ کہاں سے آگیا کہ ایک نوجوان آیا تھا اس کے ہاتھوں میں کوئی تاثیر تھی جادو تھا جس سے یہ دودھ نکلے وہ کہنے لے گا انہیں عطیلی بتاؤ وہ کیسا تھا شاید آپ نے کبھی سنونا اپنے نبی کا حلیہ میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی کیسے تھے کرائیتو رجلن ظاہر الوضاء ابلج الوج حسن الخلق لم تعبه ثجل ولم تجربه سعل موسید وصیم قصیم فی عینی ہدایت فی اشخاص